تو یہ ساری چیزیں بچوں کی تربیت میں شامل کہ بچوں کو پیار دکھانا انہیں پیار کرنا ان کے ساتھ بیٹھنا اور کبھی کبھر بچہ بن جانا کچھ علماء کہتے تھے کہ جب جب اپنے گھر میں داخل ہو تو تھوڑی سی عقل باہر چھوڑ کے آیا کرو تو اسی عقل باہر چھوڑ کے آیا کرو یعنی آپ گھر میں شامل ہو گئے ہو نہ آپ ہس رہے ہو نہ آپ یعنی پولیس آفیس کے ساتھ جیسے آپ گھر میں شامل ہو گئے ہو بچے بھی ڈف کے کونے میں بیٹھے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی بچے آتے تھے نماز پڑھنے بچے ان کی پیٹ پہ چڑ گئے بچے آتے تھے انہیں پیار کرتے تھے اسی چیز میں بچے کی تربیت ہوتی ہے کہ بچے کو یہ نہ لگے کہ دیندار ہونے کا مطلب ہے کہ حسنا منع ہے کوئی بھی یعنی کھیلنا منع ہے ہمارے پاس امریکہ میں ایک عالم آئے تھے الحمدللہ جو آج بھی شیخ حسن البنہ جو کہ مصر کے ایک عالم ہیں ان کے بھائی مکہ میں ہوتے تھے شیخ محمد البنہ جو شیخ ربیہ کے استاد تھے اور وہ جب آئے تو الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک دعی ہے شیخ عمر خون جو کہ وہیں کے امریکن ہیں لیکن الحمدللہ کافی دعوے کا وہ کام کرتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بہت سا ٹائم گزار انہوں نے مجھے ایک کہانی بتائی کہ جب وہ شیخ صاحب کو ائرپورٹ لے کے گئے جانے کے لیے تو گلے ملے تو شیخ حسن نے ان سے کہا کہ اب تم نے میرے ساتھ بہت ٹائم گزارا اب گھر جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارا اپنے بچوں کو کبھی یہ مت سمجھنے دینا کہ دیندار ہونے کے وجہ سے زندگی کے مجھے ختم ہو گئے ہیں سبحان اللہ انہیں کبھی یہ مت سمجھنے دینا کہ دیندار ہونے کے وجہ سے کہ جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے خواہش شہر رکھی ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی تو یہ ہمارے علماء کی تربیت ہوتی ہے کہ گھر والوں کے لیے یعنی آخاص طور پر والد کو گھر کا محل سب سے پہلے مرد سے بنتا ہے گھر کا محل سب سے پہلے مرد سے بنتا ہے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ شکایتیں ہوتی ہیں گھر والیوں کے بارے میں بیویوں کے بارے میں وہ یہ نہیں کرتی وہ یہ نہیں کرتی لیکن اس طور کی پر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی غلطیاں نہیں ہوتی کوئی خامیاں نہیں ہوتی لیکن سب سے پہلے مرد کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہئے کہ اس نے کیسا محور بنایا ہوا ہے